موسیقی برسقیر میں مسلم حکومت کے قیام کی ابتدا محمد بن قاسم کی آمد سے ہوئی دیبل کی فتح سے اسلام سلطنت کی جو بنیاد پڑی وہ سن اٹھارہ سو ستاون تک قائم رہی محمود غزنوی شہب الدین غوری علاودین خلجی طولق خاندان سالاتین دہلی اور مغلیہ دور میں برسقیر کے کئی علاقے اسلامی سلطنت کے زیرے اثر رہے اورنزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی اور مغل حکمرانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے برسقیر کے ساحل علاقوں خصوصاً بنگال پر قبضہ کرنا شروع کیا بنگال کے حکمران سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد سترہ سو اٹھانوے ایسی میں انگریزوں نے میسور میں فوج کشی کی سرنگا پٹم میں انگریزوں کے محاصرے کے دوران ٹیپو سلطان شہید ہوا اس طرح برطانوی اقتدار کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا سن اٹھارہ سو چھبیس کی تحریک جہاد جسے سید احمد شہید نے شروع کیا تھا آزاد اسلامی ریاست کے لیے ایک تحریک تھی اس تحریک کے سرکردہ لوگوں نے اٹھارہ سو اکتیس ایسی میں بالاکورٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا اٹھارہ سو بیالیس ایسی میں اخوانستان میں ناکامی کی بعد انگریزوں نے سن پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہیدراباد سن کے قریب انگریز فوج اور تالپور حکمرانوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں انگریزوں نے مقامی فوج کو شکست دے کر سن پر قبضہ کیا اس طرح وہ برے صغیر کے بہت بڑے علاقے پر قابض ہو گئے سن اٹھارہ سو چھالیس ایسی میں انگریزوں نے پنجاب میں اپنی حکومت قائم کر لی سن اٹھارہ سو ستاون ایسی میں برے صغیر میں مسلمانوں نے انگریز حکمرانوں کے خلاف جنگ آزادی شروع کی انگریز حکمرانوں نے جنگ آزادی کو بغاوت یا غدر کا نام دیا جنگ آزادی کی ابتدا دس مئی سن اٹھارہ سو ستاون ایسی کو میرٹ کی چھاؤنی سے ہوئی مقامی سپائیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان پر سور اور گائے کی شر بھی لگی ہوئی ہے اس انکار پر پچھتر فوجیوں کو قید بامشقت کے سزا دے کر قید کر لیا گیا یہ دیکھ کر مقامی فوجی مشتعل ہو گئے اور انگریز سپے سالاروں کو حلاک کر کے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا دیلی میں قتلیام کے بعد مغل بادشاہ بہادر شار زفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا اس طرح مغلیہ سلطنت کی مکمل خاتمہ ہونے کے ساتھ پورے بر سغیر پر انگریز حکومت قائم ہو گئی ہم نے اسکرین پر بر سغیر میں مسلمانوں کی آمد مسلم دور کے عروج اس کے زوال انگریزوں کی بر سغیر میں آمد اور ان کے خلاف مظاہمت تک کے حالات کی چھوٹی سی جھلک دیکھی اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریک بر سغیر کے عوام کی جانب سے آزادی کی وہ تحریک جس نے انگریزوں کو صحیح معنوں میں ہلا کر رکھ دیا وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تھی جس کو انگریز غدر کا یہ بغاوت کا نام دیتے ہیں یہ تحریک ناکام ہو گئی لیکن اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ انگریز اس تمام قصے کا اصل ذمہ دار مسلمانوں کو سمجھنے لگے اور اس طرح مسلمان معاشرتی میدان میں انگریز کے عطاب کا براہ راست نشانہ بن گئے تعلیم نظام مسلمانوں کا ویسے ہی انگریز کی آمد سے تباہ ہو چکا تھا اور انگریزی نظام تعلیم سے مسلمان خود نفرت کرتے تھے اس سے خوف زدہ تھے چنانچہ کچھ تو اپنی سوچ کی وجہ سے اور کچھ انگریز کے عطاب کی وجہ سے مسلمان معاشرتی میدان میں معاشری میدان میں تعلیمی میدان میں اور سیاسی طور پر برے صغیر کی پسماندہ تر قوم بنتے چلے جا رہے تھے ان حالات میں ایک رہنما بلکل مختلف خیالات لے کر اس کھٹن زدہ ماحول میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح داخل ہوا وہ رہنما کون تھا آئیے اس پر کچھ بات کرتے ہیں وہ عظیم رہنما تھے سر سید احمد خان آپ سر سید احمد خان کا تعرف کس طرح کروائیں گے سر سید احمد خان ایک عظیم مسلم متبر ریفارمر اور تعلیمی ماہر تھے بلکل درست سر سید احمد خان وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا تصور دیا انہوں نے یہ راز پا لیا تھا کہ جب تک مسلمان اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیاں کم نہیں ہوں گی اس وقت تک مسلمان معاشرتی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے انہوں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مغربی علوم سے آراستہ نہیں کریں گے اپنے حقوق کی جت و جہد میں اسی طرح سے مار کھاتے رہیں گے چنانچہ انہوں نے ایک طرف تو مسلمانوں کے معاشرتی میار کو بہتر بنانے کی کوشش کی ان کی تعلیم کے نظام کو مورڈنائز کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان نفرتیں اور غلط فہمیاں دور کرنے کی بھی کوشش کی سرسید احمد خواہ تو ایک عظیم رہنما تھے اس میں کوئی شک نہیں آپ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کن محاضر پر جد و جہد کی سرسید نے علمی اور عدبی محاضر پر خدمات سر انجام دی ان کی اہم کاوشوں میں رسالہ تحذیب الاخلاق بہت نمائی ہے اس میں انہوں نے اپنے مزامین کے ذریعے مسلمانوں کے معاشرتی میار کو بہتر بنانے کی کوشش کی اس کے علاوہ رسالہ اسباب بغاوت ہن جس میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے اسباب انہوں نے کچھ اس انداز میں بیان کیے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیاں اور نفرتیں کم ہوں اور ان کے درمیان دوستی اور تاون کی فضا پیدا ہو اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں آثار السنادید تاریخ سرکشی بچ نور خطباد احمدیہ اور قرآن پاک کی تفسیر شامل ہیں سرسید کہا کرتے تھے کہ وہ برستغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں فلسفہ ان کے دائیں ہاتھ پہ نیشنل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ پہ اور لا الہ کا تاج ہمارے سر پہ ہو سرسید نے تعلیمی میدان میں کون کون سے کارنامے سے انجام دیئے کون کون سے ادارے قائم کیے اس سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے گفتگو ریکارڈ کی ہے آئیے وہ میں آپ کو سنواتی ہوں سن اٹھارہ سو انہتر میں جب وہ اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان کے سفر پر روانہ ہوئے اور انگلستان میں قیام کے دوران انہوں نے وہاں انگلستان کے رہنے والوں کی زندگی کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا اور انگریزوں کی ترقی کا جائزہ لیا تو انہیں یہ معسوس ہوا کہ انگلستان کی ترقی کا بہت بڑا عامل اور محرک اور سبب ان کی تعلیمی ترقی ہے ان کے سکول ان کے کالج اور ان کی یونیورسٹیاں انگلستان کی اور انگریزوں کی ترقی میں نمائع کردار ادا کر رہی ہیں لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس اندوستان آ کر یہاں کی رہنے والوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کریں گے واپس آنے کے بعد انہوں نے اس مقصد کے لیے اہم اخدامات کیے آخر سن اٹھارہ سو پچھتر میں انہوں نے ایک ابتدائی مدرسہ علیگر میں قائم کیا جو بعد میں علیگر کالج کی صورت میں ترقی کر گیا اور آخر سن انیس سو بیس میں وہ مسلم یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا اس تعلیمی ادارے نے برے صغیر کے مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں مواقع بہم پہنچانے میں نمائع کردار ادا کیا بہت سے لوگ برے صغیر کے دور دراز کے گوشوں سے آتے تھے اور وہاں کی تعلیمی سہولتوں سے استفادہ کرتے تھے اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیگر کالج نے برے صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں بہت ہی نمائع کردار ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرسید احمد خان نے ایک بڑا اہم اخدام یہ کیا کہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی یہ ادارہ سن اٹھارہ سو چھاسی میں قائم ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ برے صغیر کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کا جائزہ لیا جائے اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے سامان کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے مل بیٹھنے اور باہمی صلاح مشورے کا موقع باہم پہنچانے کا انتظام کیا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس برے صغیر کے دور دراز کے علاقوں میں ہوتے تھے شہروں میں ہوتے تھے اور وہاں پر اس علاقے کے معززین اور پڑھے لکھے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے خطے کے اور علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کا جائزہ لیتے تھے تعلیمی مسائل پر وہ بحث کرتے تھے اور پھر اس کی تلافی کے لیے اور تعلیمی ترقی کے لیے کوئی لاحی عمل مرتب کرتے تھے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم نے جہاں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے راہم وار کی اور لاہور پشاور کلکتہ کراچی اور دوسرے مقامات پر اسلامی اسکور اور اسلامیہ کالج قائم ہوئے جن کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے امکانات روشن ہوئے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی سیاسی نصولین کی طرف بھی پیش رفت ہوئی آپ جب دیکھیں گے کہ یہی وہ پلیٹ فارم تھا جس کے تحت سن انیس سو چھے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا سید احمد خان کے تعلیمی اداروں کی تو بری شورت ہے آپ یہ بتائیں گے ان تعلیمی اداروں نے آگے چل کر مسلم قوم کی کیا رہنمائی کی جی بلکل اس کے بہت گہری اثرات مرتب ہوئے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی نشات سانیہ کی جو تحریک شروع کی تھی اس کے اثرات جلد ہی سامنے آنے لگے محمدین اینگلو اورینٹڈ کالج علیگر سندھ مدرسط الاسلام ندوت العلماء اور انجمن حمایت اسلام لاہور جیسے متعدد تعلیمی ادارے ہندوستان کے طول عرص میں قائم ہوئے ان تمام باتوں کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی قائم کرداداروں نے ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کیا جو انگریز سے انگریز کی اسطلاحات میں بات کر سکتا تھا جس کے بیان میں جس کے احتجاج میں وہ تمام طریقے شامل تھے جو انگریز ارباب اختیار کو متاثر کر سکتے تھے اور انہی رہنمائوں نے آگے چل کر جدو جہد کی اور انہی کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں کیا آپ بتائیں گے کہ سر سید احمد خان کی کوششوں میں کون کون سے دوسرے مسلمان رہنماء ان کے ساتھ تھے سر سید کے ساتھیوں میں جو مسلمان اکابرین شامل تھے ان میں مولانا شبلی نومانی مولوی نظیر احمد نواب وقار الملک نواب محسن الملک اور مولانا الطاف حسین حالی اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے مسلم اکابرین شامل تھے شروع شروع میں سر سید احمد خان کی ذہن میں ہندو اور مسلم دو الگ قومیتوں کا احساس اتنا نمائع نہیں تھا لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے جس سے سر سید احمد خان کی سوچ میں مسلم قومیت کے تحفظ کا احساس نمائع ہو گیا چنانچہ اس سوچ کے سبب انہوں نے قوم کو ایک نظریہ دیا اس نظریہ کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں ہم نے اس موضوع پر ایک افتگو ریکارڈ کروائی ہے آئیے سنتے ہیں قائد عظم نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ جس دن اس سرزمین پر پہلا شخص مسلمان ہوا پاکستان اسی دن قائم ہو گیا تھا قائد عظم کا یہ مقولہ صحیح ہے کہ برے صغیر میں اپنی آمد کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ یہاں کی اکثریت نے قبول نہیں کیا اور اپنا الگ تشخص برقرار رہا اس کے کچھ سماجی اصباب بھی تھے اور کچھ سیاسی اور تمدنی بھی تھے نتیجہ یہ ہے کہ برے صغیر میں مسلمانوں کو اپنی جدوجہد کا سارا رخ اپنی بقا کے مسئلے پر سر کرنا پڑا چوارچہ محمود غزنوی کے آمد کے بعد سے لے کر برطانوی تسلط تک یہ نظریہ یا یہ خیال کہ پاکستان کے مسلمان یا اس برے صغیر کے مسلمان اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں اور یہاں کی اکثریت نے انہیں ہمیشہ اپنے سے الگ سمجھا ہے یہ احساس جو ہے کم از کم چار مختلف سطحوں سے گزرا پہلی سطح جو ہے وہ فقہی تھی کیا ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہ حیثیت رکھتے ہیں جو زمینوں کو حاصل تھی یا نہیں اور صحیفہ محمدی میں زیاد دین مرنی نے سلسلے میں جو فتوہ دیا ہے اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے بھی ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے میں سے نہیں سمجھتے تھے فقہی دور کے بعد جب مغلیہ دور آیا تو یہ احساس تمدنی سطح پر یا سماجی سطح پر نمودار ہوا اور اپنے الگ تشخص نے مذہبی حوالے سے اپنا آپ ظاہر کیا اس کے بعد جو آخری دور آتا ہے ہنگریزی دور یہ وہ زمانہ ہے جب برے صغیر میں مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے سیاسی جنگ لڑنی پڑی چنانچہ سیر المتاخرین کے مسننف نے سب سے پہلے یہ احساس کیا کہ اندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں رہ سکتے اور یہاں سے آگے مختلف سکیمیں جو ہے پاکستان کی آپ کو ملتی ہیں شرر نے اٹھارہ سو اٹھاسی میں اس چیز کا برملہ اظہار کیا کہ جب مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو جن علاقوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے اس میں مسلمان اور جس میں ہندووں کو اکثریت حاصل ہے اس میں ہندو جو ہے حکومت کی جو نظم و نسخ ہے ان کے ہاتھ میں رہنا چاہیے اس طرح گویا سیاسی میدان میں یہ احساس یہ دو قومی نظریہ ہمیں ملتا ہے دو قومی نظریہ اسے اس میں آپ پھر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں دو اکثریتی جماعتیں تھی ایک ہندو اور دوسر مسلمان چونکہ یہ ہندووں سے الگ تشخص تھا مسلمانوں کا اس لیے دو قومی نظریہ کا نام اسے دیا گیا ورنہ دوسرے معنوں میں یہ ساری جدو جہود جو ہے یہ اصل میں ایک ایسے خطہ ارز کے لیے کوشش پر منتج ہوئی جو جس میں مسلمانوں یہ احساس کر لیا کہ اب ہندی جو ہیں وہ قومی مغرب کی قومیت پرستی کو ہاتھ میں لے کر ایک الگ اپنے اپنی اکثریت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ہمیشہ لکھے لیے اپنے دست نگر رکھنا چاہتے ہیں انیس سو چھے میں یہ احساس جو ہے اور زیادہ بڑھ کر سیاسی سطح پر سامنے آیا اور مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت کی داغویر دانی یہ وہ پس منظر ہے جس میں دو قومی نظریہ وجود میں آیا مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان میں وہ اپنی زندگی اپنے قلانین اور اپنے قواعد اور اپنے مذہب کے مطابق بسر کر سکے اس انہی معنوں میں قائدی آزم نے اسے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گہ کرا دیا تھا سرسید کی وفات کے بعد ان کی ہر ہر سوچ سچ ثابت ہوئی مثلا کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے منع کرنا مغربی علوم سے مسلمانوں کو بہرہ بر کرنے پر زور دینا اور مسلم اور ہندو قومیتوں کی الگ الگ تشخص کو واضح کرنا خاص طور پر جب انیس سو پانچ میں بنگال کے صوبے کو بد انتظامی کی وجہ سے یہ انتظامی مسائل کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تو مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کی بہتری کا امکان پیدا ہوا اس سلسلے میں ہندووں کی مخالفت اور شدید مخالفت سامنے آئی اس بات سے مسلم اور ہندو قومیتوں کے الگ ہونے کا جو تاثر ہے وہ مزید اُبھر کر سامنے آیا تقسیم بنگال کے سلسلے میں آپ بتائیں گے کہ بنگالی عوام کو کوئی نقصان پہنچا قطر نہیں تقسیم سے پہلے ہندو اپنی اکثریت نے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق جو تھے بنگال میں غصب کر رہے تھے اب تقسیم سے مشرقی حصے میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بہتری کا امکان پیدا ہو گیا چنانچہ ہندووں کو یہ بات پسند نہیں آئی انہوں نے اس سلسلے میں ایجیٹیشن کیا اور اس عرصے میں ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ بڑی شدت کے ساتھ اُفر کر سامنے آئے اس بات نے مسلمان لیڈروں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ان کو خود آگے بڑھ کر اچھ کرنا ہے یکہ مکتوبر انیس سو چھے کو مسلمان اکابرین کا ایک وفد وائس رائحن لارمنٹو سے ملا اس وفد کو شملہ وفد کہتے ہیں اس میں بہت سے مسلمان اکابرین شامل تھے اس وفد کی قیادت سلطان محمد شاہ آغہ خان سوئم نے کی شملہ وفد نے اپنے مطالبات وائس رائحن لارمنٹو کے سامنے پیش کیے بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک جدہ گانہ سیاسی قوم سمجھا جائے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے ان نمائندہ مسلم رہنماؤں نے برعظیم میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر ایک الگ سیاسی تنظیم کے قیام کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی شملہ وفد کے سلسلے میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس حد تک کامیاب رہا یہ وفد کافی حد تک کامیاب رہا وائس رائحن نے مسلمانوں کے الگ تشخص کو تسلیم کرتے ہوئے جدہ گانہ طریقہ انتخاب کے سلسلے میں ان کو یقین دہانی کرائی اس سے مسلم قائدین کی حوصلہ وضائی ہوئی اور انہوں نے ایک الگ باقاعدہ سیاسی جماعت بنا کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ تیس دسمبر انیس سو چھے کو دھاکہ میں مسلم ایڈوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد ایک الگ سیاسی جماعت کی قیام کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت نواب سلیم اللہ خان آف دھاکہ نے کی اور خطبہ صدارت کے بعد انہوں نے وہ قرارداد پیش کی جس کی روح سے آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی سر محمد آغا خان اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے مسلم لیگ کے پہلے چلاس میں حکیم اجمل خان مولانا محمد علی جوہر مولانا زفر علی خان نواب وقار الملک نواب محسن الملک اور دیگر مسلم اکابرین شامل تھے مولانا محمد علی جوہر کو دستوری خاکہ بنانے کا کام سوم پا گیا مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے اس کی اصل روح کیا تھی اس سلسلے میں میں آپ کو ایک افتگو سنواتی ہوں جو ہم نے اسی موضوع پر ریکارڈ کی ہے اتفاق کی بات ہے کہ انیس سو چھے ہی میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکے میں ہونا قرار پایا تھا چنانچہ نواب محسن الملک اور نواب وقارو الملک نے مشورہ کر کے یہ تیہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک الہدہ سیاسی تنظیم بنانے کے لیے اس اجلاس میں غور کیا جائے چنانچہ دسمبر انیس سو چھے میں دھاکے کے مقام پر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد نواب محسن الملک اور نواب وقارو الملک نے تمام مسلمان رہنماؤں کو نواب صلیم اللہ خان آف ٹھاکہ کے مکان پر مدو کیا اور اس جلسے میں سیاسی صورتحال پر غور وخوض کیا گیا نواب وقارو الملک نسبتا جوان تھے انہوں نے ایک بڑی ہی زوردار اور شاندار تقریر اس موقع پر کی اور تمام مسلمان رہنماؤں کو ان تمام مزمرات اور ان تمام خدشات سے آگاہ کیا جو مسلمانوں کی کوئی سیاسی تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو پیش آ سکتے تھے انہوں نے سرسید احمد خان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کے لیے کہا تھا وہ اس وقت کا تقاضی تھا لیکن اس وقت کا تقاضی یہ ہے کہ سرسید ہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم سیاست میں حصہ لیں اور اپنی ایک الہدہ تنظیم کی بنیاد رکھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگرس کے کردار اور ہندووں کے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ بغیر اپنی کوئی سیاسی تنظیم بنائے مسلمانوں کا مفاد ہمیشہ خطرے میں رہے گا تقسیم بنگال کا خصوصاً ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ تقسیم جو کہ انگریز حکومت نے محض اپنی انتظامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کی تھی اور اس سے مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچا ہے اس پر کلکتے کے ہندو وکیلوں نے اور ہندو ساہوکاروں نے اور ہندو زمیداروں نے جو احتجاج کیا ہے وہ سراسر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے اور مسلمانوں کا مفاد اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان اپنی ایک الہدہ تنظیم قائم نہ کرے اور سیاسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے اپنے معروضات اپنے خواہشات اور اپنے جو ڈیمنٹس ہیں وہ انگریز حکومت کے سامنے پیش نہ کرے نباب وکار الملک نے لارڈ منٹو سے وفد کی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی یہ کہا کہ وائس رائے نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک الہدہ تنظیم ہونا چاہیے مسلم لیگ کے قیام کا اولی مقصد تو یہ تھا کہ اس پلیٹ فارم سے اس سیاسی تنظیم کی وساطت سے مسلمان اپنے مطالبات انگریز حکومت کے سامنے پیش کر سکے اس کے علاوہ ایک اور خبر اس زمانے میں یہ گرم تھی کہ انگریز حکومت آئینی اصلاحات چاری کرنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جداغانہ انتخاب رائے دہی کا حق ہونا چاہیے یہ بات انہوں نے لارڈ منٹو سے شملے کے ملاقات کے دوران بھی کہی تھی اور منٹو نے اس بات پر ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا جو فوری ایک مقصد مسلم لیگ کے سامنے تھا وہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کو روکنا بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ انگریز حکومت کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ پیدا ہو لہٰذا اپنے مقاصد میں یہ بات انہوں نے شامل کی کہ انگریز حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کیے جائیں گے اور ان مطالبات کو منوانے کی کوشش جاری رکھی جائے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کی فلاح بہبود اور ان کی اجتماعی ترقی کے لیے کام کرنے کا بھی ایک مقصد اپنا اس میں رکھا اس طرح سے مسلم لیگ نے تقسیم بنگال کے سلسلے میں اور آئینی اصلاحات کے سلسلے میں کام کیا ایک جگہ انہیں ناگامی ہوئی ایک جگہ کامیابی ہوئی یعنی تقسیم بنگال کی تنسیخ کو تو وہ نہ رکھ سکے لیکن منٹو مورل اصلاحات میں جدہ گانا انتخاب رائے دہی کی شق منظور کر لی گئی اور اس طرح سے مسلم لیگ اپنا سفر قدم با قدم آگے پڑھاتی رہی ہم نے آج کے اس پروگرام میں تحریک آزادی کے پسمنظر کے حوالے سے سن اٹھارہ سو ستاون تک مسلم ادوار اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے اثرات سرسید احمد خان کی تحریک آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اور اس کے مقاصد تک حالات کا جائزہ لیا آئندہ پروگرام میں ہم سن انیس سو چھے سے لے کر قیام پاکستان تک کے واقعات اور حالات کا جائزہ لیں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی